ہلو گوڈ مورننگ دوستو آج دوستو 6 اکٹوبر 2023 اور 6 اکٹوبر قوم جو بھی ڈیلی کرنٹ اپیرس کے جو امپورٹنٹ کیوشن بن رہے ہیں ان کے بارے میں ہوں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آج کے دن 6 اکٹوبر کو کون سا دیوستہ وہ منع جا رہا ہے تو 6 اکٹوبر کو جرمن امریکی دیوست کے روپ میں منع جا رہا ہے تو سیونکتراج امریکہ اس میں جرمن ٹاؤن کی ستاپنا کے اپلکسے میں 6 اکٹوبر کو یہ دیوستہ وہ منع جاتا ہے اور اس کی ستاپنا سن 1693 میں ہوئی تھی اور وارش گروپ سے یہ دن ہے وہ جرمنی کے ساتھ دوست تھی کے ایک اتیاس کا جسن کے طور پر منع جاتا ہے کیونکہ جو سیونکتراج امریکہ ہے اس کے جرمن جو ونسج ہے انہوں نے اس کی جو سہنس کرتی ہے اور اتیاس میں یوگدان دیا تھا اور اسی یوگدان کو مدی نظر رکھتے ہوئے 6 اکٹوبر کو جرمن امریکی دیوست کے روپ میں منع جاتا ہے اور آج کی ویڈیو کی آپ کو پی ڈی اپ سی ہے تو آپ ہمارے جو ٹیلی گرام گروپ ہے وہاں سے ویڈیو کی پی ڈی اپ پر اپ رابط کر سکتے ہوں لاشٹ ٹی میں آپ کو کوشن بھی دیا جائے گا جس کا آنسورہ وہ آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے تو چلیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں کیسے نمبر ون سے اور آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور اس کا بیل آئیکن آؤں جرور پریس کریں تاکہ ڈیلی کے جو ویڈیو پلوڈ کر رہا ہوں ان کا نوٹیفیکیس آنہ وہ آپ کو ملتا رہے کیسے نمبر ون ہے کی بھار تیری جروہ بینک ہے انہوں نے ایکجیوٹیو ڈائریکٹر کے روپ میں کس کی نیوگتی کی گوشنہ وہ کی ہے تو اس کی سنگا رائٹ آنسورہ اپس نمبر سی یہ مونیس کمار کی جو نیوگتی کی گوشنہ وہ آن پہ کی گئی ہے جو بھار تیری جروہ بینکار بھی انہوں نے جو ایجیوٹیو ڈائریکٹر کے روپ میں یا ایڈی کے روپ میں مونیس کپور ان کی نیوگتی کی گوشنہ وہ حالی میں کی اور یہ مہتوپن نیوگتی ہے وہ کپور کو کے اندر یہ بینک کے بیتر ایک پرمک نیتر توکی ستی میں لاتی ہے اور کاریکر جو نیدیس کی بومکہ میں پدھونوں تھی ہونے سے پہلے تو مونیس کپور رہی انہوں نے موڈرک نیتی ویبا کے بیتر جو سلاحکار پرباری کا پدھا وہ سنبھالا تھا اور اس کے لئے تو انہوں نے موڈرک نیتی سمیتی ہے ایم پی سی اس کے سچیو کے روپ میں بھی کاریکیا ہے جاؤں انہوں نے دیش کی جو موڈرک نیتی کو آکار دینے میں اپنی مہتوپن بھومکہ اور نبائی ہے اب آر بی یہ تو آر بی بینک بھارت کے اندرے بینکو اور بھارت کے سبھی بینکوں کا سنچالانہ وہ کرتا ہے اور آر بی یہ تو یہ بھارت کی جو اکونومی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی ستاپنا ہے آری بے کی وہ ایک اپریل 1935 کو آری بے کی ستاپنا ہوئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے مومبئی مہاراشٹرہ میں اور اس کے پریجنٹ آن گاؤنرہ سکتی کانت داس اب جو اپوئنڈمنٹ سے سماندھی جو بندو بنتے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کن کی نیگتیاں وہ کہاں پہ کی گئی ہے تو لیپٹینینٹ جنرل جو رگوش سری نیوازن ہے یہ بی آروں کے نیچی بنے گئے ہیں انہوں سے نا کے اوپ پرمک وائس ایڈ میرل ہے سرون صحبتی بنے ہیں اور ڈوٹر نیتیش داس نے سنگل لوگ سیو آئیو کے سدسے کے روپ میں پد اور گھوپ نیتا کے سپت لئے ہیں سیام سندر گپتہ نے مدی ریلوے کے پرمک جو پردان مک کے پریچالن پربند کے روپ میں کارے باروں سنبھال ہے اور کنجینٹ انڈیا کے ایم ڈی کے روپ میں راجیس نام بیارہ ان کو نیس کوم کا نیا چیئر پرشنہ وہ نیوک کیا گیا ہے اور ڈوٹر وسودہ گپتہ انہوں نے آکاس وانی اور سماچار شیوہ پر باقی جو پردان مہا نہیں دیسک ہے اس کا پد باروں گرانی کیا اور لوکیسو جے وہ تین سال کے کارے کال کے لیے جو آئی ای ایس اپ صدی ستہ سمیتی کے لیے چنی گئی اور منیس دیسائی نے جو پریس انفورمیشن بیورو کا کارے باروں سنبھال ہے اور جیاورما سینہ یہ ریلوے بورڈ کی پہلی مئیلہ دیکھ سے وہ بنی ہیں نیکسٹ ٹیسون ہے ٹیسون نمبر ٹو ٹکیس راجے میں جو ای ایم آ رہے ساتھ جو راشتے سانس کرتک اور شاہی تک اچھو اون کالا اچھو دوزار تیس کا اوڈگا ٹنو کیا گیا ہے تو اس کی سنگا رائٹ آن سور اپس نمبر ڈی ای اتراکھن راجے میں کیا گیا جو کے اندری جنجاتی اور کارے منتری ہیں پرجنٹ میں ارجن مونڈا انہوں نے جو اتراکھن کے دیر آدون میں جو دیر آدون میں جو اتراکھن کے جو پرجنٹ ہے مکہ منتری ہیں پسکر شنگ دامی ان کی اوپستتی میں جو ای ایم آر ایس جو راشتے سانس کرتک اور شاہی تک اچھو کلا اچھو دوزار تیس اوڈگا ٹنو کیا اور اس کا آئیوجن ہے جنجاتی کارے منترہ لے انتر کا جو جنجاتی چھتر ہیں ان کے لئے ایک راشتے سکسا سوسائیٹی نے کیا ہے اور مانا پرتاب سپورٹس کولیج دیر آدون میں ایک اکلوے ویدھالے سنگٹن چمیتی ہے یہ اتراکھن کیس کی میجبانی بھی اوپ کی جا رہی ہے جس کو اپنے دیکھ سکتے ہیں اور اتراکھن کی سیمائیں یہ تیبت نیپال ہمچال پردیس اور اتراپردیس کی اس کی سیمائیوں لگتی ہے اور پرجن ٹائموں کے منتریاں پسکر شنگ دامی اور راجعہ پالک گرمیت سنگھ اور اتراکھن میں ٹوٹل جی لے ہیں تیرہ اور اتراکھن کی رازدہ ہیں دیرہ دون اب اتراکھن سے سمبندیت جو ایمپورٹین بندو بنتے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اتراکھن ڈال راجعہ کے سی ایم نے ایک کل میلاؤں کے لیے سوروجگار یو جنرہ شروع کرنے کی گوشناؤں کی ہے وہ ڈوکٹر وکرم گتائی راستے بھوگی گیاں پرشکار سے سمبانیت کے گئے ہیں اور اتراکھن ڈال سببک کے نو نیرمیت پستکالے اور نوین ویب سیٹ کا لوکارپن بھی کیا گیا اور مہاتما گاندی نے انہا سکتی یوگا ٹک کا ڈال نامک پستک اتراکھن کے کوشانہ ستان پر لکھی تھی اور اتراکھن کی اس توپنت جھیل ہے یہ تربو جاکار ہے اور جم کاربیٹ نیشنل پارک سنگرالی اتراکھن کے جو کالا ڈون کی سہر میں ستیتا ہے اور مدد سے نیتی اتراکھن میں دو ہزار دو میلا گو کی گئی تھی نیکسٹ کیسے نمبر تری کی ویس و سکسک دیوز ہے یہ پرتی ورس کس دن منائے جاتا ہے تو اس کیسے نمبر سی پرتی ایک ورس پانچ اکٹومبر کو ویس و سکسک دیوز کے روپ میں منائے جاتا ہے جو گنی سو چھانسٹ میں سکسکوں کی ستتی کے سمند میں جو آئی ایل او یا یونیسکو کی جو سپاریس کو اپنانے کی سالگیرہ منانے کے لیے پوری دنیا میں ہر سال پانچ اکٹومبر کو ویس و سکسک دیوز کے روپ میں منائے جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی سندھی نہیں ہے کہ یہ سپاریس ہے وہ سکسکوں کے عددیکار جمہداری کے سمند میں ماننک ستاپیت کرتی ہے اور شکس بڑھتی اور روزگار اس کی ماننک ہے یا تتیو مانے جاتے ہیں اب اکٹومبر منت ہے تو اکٹومبر منت میں حالی میں کون سی ایمپورٹیٹ دیوز منائے گئے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ایک اکٹومبر دوزار تیس کو انتراشتری وردجن دیوز اور ویس و ساکاری دیوز اور انتراشتری اپی دیوز کے روپ میں منائے گیا دو اکٹومبر کو گاندھی اور انتراشتری اہنسہ دیوز کے روپ میں تین اکٹومبر کو ویس و پریابان دیوز 4 اکٹومبر کو ویس و پسوکلیان دیوز اور پانچ اکٹومبر کو ویس و سکسک دیوز کے روپ میں منائے گئے ہیں نیکسٹ کیسے نیکسے نمبر فور کی کرکیٹ ویس و اکب دوزار تیس کا اگازہ میں چاہیے کس سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے تو اس کیسے نکا رائٹ آن نمبر ڈی نریندر موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں کھیلا جا رہا ہے جو کرکیٹ ویس و اکب دوزار تیس کا اگازہ ہو شروع ہو چکا ہے اور ویس و اکب دوزار تیس کا اود گاٹن ہے یہ میں جاؤ گتو ویجیتا انگلینڈ اور دوزار گوڈیز کی اپو ویجیتا ٹیم نیوجی لینڈ کے بیس میں کھیلا جا رہا ہے یہ ویس و اکب میں کل جو دس ٹیم ہے وہ بھاگ لے رہی ہے اور اس ویس و اکب میں بھرتے ٹیم کا نیتر تو روحید شرما کے دورا کیا جا رہا ہے نیکسٹ ٹیوشن ہے ٹیوشن نمبر فائیو ٹی اینٹرنیشنل پیمنٹ جو لیمیٹیڈ کروس بورڈر لینڈرین کے لیے کس کے ساتھ ایک سمجھو تاوک کرے گی تو اس کیسن کا رائٹ آن صورت دوستو یہ اپس نمبر بی ایل اتی حادی پیمنٹ کے ساتھ سمجھو تاوک کیا گیا ہے جس میں نیشنل پیمنٹ کورپوریشن اوپ انڈیا ہے جس کی سوٹ پروم ہے این پی سی آئی تو یہ انتراشٹر ساکھا جو اینٹرنیشنل پیمنٹ سلمیٹیڈ نے جو پروس بورڈر لینڈرین کی سویدہ کے لیے جو ایتی حاد پیمنٹ کے ساتھ ایک سمجھو تاوک کیا ہے اور بھرت کے جو روپے ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ اسٹے کے عدار پر جو ایل کی جو سمجھو تاوک کیا گیا ہے نیکسٹ نیشنل پر شکس بھارتی سٹیٹ بینک جن کا کاریکال ہے اگس دوزار چوئیس تک بڑھا دیا گیا ہے تو اس کی سن کا رائٹ آنس پیر اپس نمبر ڈی یہ دینیز کھارا کا جو کاریکال ہے وہ دوزار چوئیس تک بڑھا دیا گیا ہے جو بھارتی سٹیٹ بینک ہے اس کے پرزنٹ آئی میں دینیز کمار کھارا یہ ان کا کاریکال ہے یہ اگس دوزار چوئیس ہے اگس دوزار چوئیس تک کاریکالوں بڑھا دیا گیا اور کھارا کو جو سات اکٹمبر 2020 کو تین سال کے عددی کے لیے جو ایس بے کا دیکھ سے وہ بنے گیا اور حالی میں پرزنٹ آئی میں کاریکال ہے اگس دوزار چوئیس تک اور بڑھا دیا گیا اور بھارتی سٹیٹ بینک ہے تو ایک ساردنک چیتر کا بینک اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے یہ مومبئی مہاراشتر میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور پرزنٹ ٹائم میں اس کے عددیکس ہیں دینیز کمار کھارا تو اس کے ٹیگ لائن ہے صرف بینکنگ اور کچھ نہیں اب جو بینکنگ سے سماندھی جو ایمپورٹین بیندو بنتے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کی پی این بی نے پی این بی جی ایس ٹی سہائی اپلیکیس نے اس کو حالی میں لانچ کیا اور ایک جس پینک نے انفینیٹی سیونگ اکاؤنٹ لانچ کیا اور ڈی اپسی بینک نے میریٹ کے ساتھ بھارت کا پہلا کو برانڈیڈ ہٹل کریڈٹ کارڈ ہے یہ وہ لانچ کیا ہے اور گو ڈیجٹ لائپ انسورنس کو بھارت میں جیون بیما کاروبار کے لیے ایڈیڈا کی منظوری ملی ہے اور بی او بی نیشنال سٹوک اکسٹینز اوپ انڈیا میں اپنے ڈیجٹل پلیٹ فورم پر جو الیکٹرونک بینک گارنٹی اس کو لانچ کیا ڈیجٹل پلیٹ فورم پر جو الیکٹرونک بینک گارنٹی اس کو لانچ کیا اور بھارت تیری جرو بینک نے کوہی ماں میں اپنا اپنا کاریاں لے وہ کھولا ہے نیکسٹ کیسو نیکسو نمبر شیون کی کون سا دیش ہے جو دنیا کا سب سے سکتی سالی لیجن جسے ولکن ٹوانٹی ٹوانٹی بھی کہا جاتا ہے اس کیوں بنانے کی پریوزنہ پر کام ہو کر رہا ہے تو اس کی سنگا رائٹ آنٹ شروع نمبر بھی یہ بریٹین دیش جو حال میں جو بریٹین ہیں انہوں نے یوکی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو فیسیلیٹیز ہے کاؤنسل کے جو لگ بگ ایٹی فائیو میلین کے نیوے سے دیش کے ولکن ٹوانٹی ٹوانٹی نامک دنیا کا سب سے سکتی سالی جو لیجر بنانے کے لیے ایک پریوزنہ کی شروع کیا اور اس لیجر کے جو سوریہ سے دس لاکھ عرب گناہ ادھیک جو چمکلہ ہونے کا انوانہ جیسے سوچ ارجہ اور کینسر کے اپچار شہی تھے جو ویگانک شطروں پر غیرہ پرباو پڑھنے کی امیدہ وہ بھی اس میں جتائی جا رہی ہے نیکسٹ کسو نمبر ایٹھے کی ارونا چل پردیس کے بعد جو ایکیبینیٹ پڑھنالی شروع کرنے والا دوسرا اتری پوروی راجہ ڈیجیٹل بونیادی ڈانچے کے جو ڈیولوپمنٹ کے لیے راجے سچیوالے میں ایکیبینیٹ پڑھنالی شروع کیا اور اس پرکار جو تری پورا اتر پردیس کے بعد ایکیبینیٹ پڑھنالی شروع کرنے والا چوتھا اور پورت راجے ہے وہ تری پورا راجے اتر پوری شما پہ ستیت بھارتیا ہے جس کو آپ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پڑھو سیدھ ہیں بانگلازی اسم اور میجورم اور تری پورا کے پرچیم ٹائم مکھے منتریاں مانکسا ہے اور راجے پارے رمیس بیس اور تری پورا کی جو راجہ نہیں ہوا اگر تلا اور تری پورا میں ٹوٹل جلے ہیں ساتھ تری پورا سے سمبندھی جو امپورٹن بین دو بنتیوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تری پورا راجے کی جو مکھے منترین انہوں نے مہاراجہ ویر بکرم کی پرتیمہ کا اناورن کیا اور راجے کی ویدان شبہ نے انتر راستی بہت بھی سو ادعاء لے کے لئے دیکھ پارت کیا اور راجے کے مکھے منترین نے مانکساہ نے راجے کے پہلے سرکاری انگریجی میڈیم کولیج کا ادھگاٹن کیا اور راجے کے مکھے منترین نے امر سرکار پورٹل لونز کی ہے اور سوڈیسی مسالہ ویتن پروگرام شروع کیا گیا اور ارن نام سے ایک نئی یوزنہ شروع کی گئی ہے اور اتر پوروی انترکس انو انو پریوک کے اندر کے ساتھ ایک سمجھو تا گیاپنا پر بھی اسطاق سے روک کیے گئے اور بلاجے میں جو بیجلی ویتن نیٹ پرک میں صدار کے لئے جو ایڈی ٹی ہے ایسین ڈیولوپمنٹ بینک اس کے ساتھ بائیس سو پچھے تر کروڑ روپے کے سمجھو تے پر بھی اسطاق سے روک کیے گئے نیکسٹ سرکار میں اس کے پرمک کا کاریکال کتنے ورس کے لئے بڑھا دیا گیا تو اس کے ساتھ ایک ورس کے لئے ان کا کاریکال بڑھا دیا گیا جو بھارت سرکار انہوں نے بھارتی ویسسٹ پہچان پرادی کرنا یو آئی ڈی آئی اس کے جو پرمک امیت اگروالہ ان کا کاریکالہ ایک سال کے اوڈی کے لئے اور بڑھا دیا گیا اور امیت اگروالہ یہ سن گونی سو ترین میں بیچ کے ساتیس کٹ کے ادھکاری اور یو آئی ڈی آئی ہے تو یہ ستاپنا ہے بھار سرکار کے دور اس کی ستاپنا کی گئی اور اس کا مکہ کاری ہے وہ دیز کے ہر ناغری کو جو بارہ انکوں والا ایک ویسسٹ پہچان سنگ کیا ہے یو آئی ڈی یہ جاری کرنا ہے نیکسٹ ٹیسٹ نیکسٹ نمبر ٹین اس کا آئی جنہوں کہları ڈی 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 ڈ ! اس کا آئی جنہوں کہا جان رہا ہے جیسے ٹیسٹ ٹی ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈی ڈڈedlyOLیں جو çalışeries какие ای ایسیٹ ٹریغلائے ہیں ٹی ہر مارک۔ اس التي بهatång کاری کیا جان نظر کرنا ہے وہ ٹیiah 98 ڈی سیڈھین کے کا آئے جن ہے یہ پرگرتی میدان کے انٹرنیشنل کنوینشن چینٹر میں کیا جا رہا ہے اور اس کا آئے جن ہے یہ چار سے لے کے چکمبر آج تک کیا گیا ہے اور پیسیفک ایسیا ٹریول ایسوسییشن کی ستاپنا یہ سن 1951 میں ہوئی تھی اور اس کا جو ہیڈ بٹ رہا ہے بینکوں میں اور آج کا نیکسٹ و لاشٹ کیسے جس کا آنسور اوہ آپ کو کمنٹ بکس میں لکھنا ہے کہ بھار تیری جروب بینک نے ایک جوٹیو ڈائریکٹر کے روپ میں کس کی نیگتی کی گھوشت نہ کی ہے تو اس کیسے ان کا رائٹ آنسور اوہ آپ کو کمنٹ بکس میں لکھنا ہے اور پیچھے کے ویڈیو میں بھی آپ کو کیسے سن دیا تھا کہ کس راجے سرکار نے روپیو کے لیے پوما گروپ کے ساتھ دو ہزار کروڑ روپے کا سمجھوتا ہوں کیا ہے تو اس کیسے ان کا رائٹ آنسور تھا اوپس نمبر ڈی اتراکھن راج سرکار کے دورے سمجھوتا ہوں کیا گیا ہے تو دو دھار کروڑ روپے کا یہ سمجھوتا ہوں لندن میں یہ سمجھوتا ہوں کیا گیا ہے چلو دوست تو آج کا ویڈیو ہوں یہاں پہ سمات کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ